میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی ہو اور جس کے اوپر بھی ایلیگیشن لگے اس کا سامنہ کرنا ہوگا یہ پرائم منسٹر عملان خان کا وہ ویجن ہے کہ جس میں اگر کوئی بی الزام ہمارے پارٹی کے اوپر یا ہمارے حکومت کے وزیر کے اوپر کوئی آئے تو وہ جواب دے ہے اس طرح نہیں کہ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی جواب دے نہیں ہوتا یہ جو کام کیا گیا ہے کہ ایک آرڈیو کو ایڈکٹ کر کے اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس کا ٹوٹلی بات کچھ اور اور یہ کئی پہ میں میٹنگ میں بیٹا ہوں کدھر میں میٹنگ میں بیٹا ہوں ادھر سے کئی سے ایک کلپ پھٹایا ہے کئی اور جگہ میں بیٹا ہوں میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی اور اس ڈسکشن میں وہ ساری چیزوں پہ کٹ 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 کر کے لگا کے وہ چیز کہ مجھ سے آپ ایک سوال کرتے ہیں سوال آپ کچھ کرے جو میں جواب دے رہا ہوں اس کو آپ ایڈٹ کر کے اور وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا ہے یا کوئی اور بات آپ نے کیا ہے اس کونٹیکٹس میں آپ اس چیز کو اس کے ساتھ لگا لیں جو یہ جس بنیاد پہ یہ جس بنیاد پہ یہ آرڈیو بنائی گئی ہے اس میں میں نا جو وہ ہے وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کی ہے جو ایک یہ دوسری اور تیسری جو ہے وہ بھی جو ہے تیار ہو چکی ہے یہ وہ ہے جو ٹی وی چینل کو ملنا ہے اچھا اب اس میں یہ ہوا ہے کہ اس کے جو سٹیرنگ کمیٹی ہوتی ہے اس میں جس ڈپارٹمنٹ کے یہ ہمارے رولز آف بزنس ہے اس میں یہ کرسٹل کلیر لکھا ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا جو منسٹر ہوگا وہ اس سٹیرنگ کمیٹی کو چیئر کرے گا اس میں دونوں دفعہ تینوں دفعہ جو سٹیرنگ کمیٹی کا چیئرمن ہے وہ منسٹر ہیلپ ہے یہ فیصلہ کس نے کر رہا ہے چیئرمن جو کمیٹی کا ہوتا ہے وزیر سید صاحب اور پھر اس کے ساتھ سیکٹری ہیلپ سیکٹری انفارمیشن ڈی جی انفارمیشن ایڈیشنل سیکٹری ہیلپ یہ جتنے لوگ ہیں یہ ساتھ بقیدہ میرے پاس یہ موجود ہے اب بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جس چیز کے میرے پاس اختیاری نہیں ہے اس چیز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں میرے اوپر میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں میرے اوپر جو ہے نا اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں جب سے مجھے یہ ذمہ داری میڈی ہے کرونا وہ اب آیا ہے میں نے دن رات کام کیا ہے میں نے عید کی چھوٹی نہیں کیے میں نے عید کی چھوٹی سب خیبر پختنخواہ کے جو بھی یہاں پہ صافی ہے سب کو پتا ہے میں نے عید ہسپلٹلز میں گزاری ہے میں نے آئیسولیشن سنٹر میں میں کورنٹائن سنٹر میں میں نے بزاروں میں میں روڈوں پہ میں نے ہر وقت اس کرونا وبا سے اپنی جان کی تحفظ کو چھوڑ کر اپنی فیملی کے تحفظ کیونکہ میں نے اپنے گھر آنا ہوتا ہے میں نے اس کی تحفظ کی پرواہ نہیں کی لیکن میں نے اپنی عوام کی تحفظ کے لیے ایسو پیس پیمل درامت کے لیے میں نے دن رات ایک کر کے کام کیا ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جو سازش کرنے والے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ یہ لوگ تھے اور انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے اس تڑ کلاس طریقے سے مجھے رام کرنے کی کوشش کیے